السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شیطانی وسوسوں کے بہت سارے علاج ہیں جن میں یہ بھی ہے کہ اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم پڑے جب وسوس آئے تین بار الٹے کندے کی طرف لیفٹ شولر کی طرف وہ تھو 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 کر کے اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم پڑے یا لا حول ولا قوت الا باللہ علیہ العلیہ العظم پڑے تب بھی وسوسہ دور ہوتا ہے اور ایک اس کے دفعہ کرنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ وسوسے کی طرف توجہ نہ کریں اس سے توجہ ہٹا دیں جب شیطان کو لیفٹ نہیں کرتے تو اس کی ناک کٹتی ہے ناک کٹتی ہے جسمانی ناک نہیں کٹتی مطلب اس کو کچھی ہوتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں تو یوں بھی وہ دفعہ ہوتا ہے کہ میرے کو لیفٹ نہیں مل رہی دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ کھانے کے بعد روزے میں گلے کے اوپر تھوڑا پانی آ جاتا ہے تو یہ تھوڑا سا پانی آ گیا اور پھر وہ اتر گیا تو اس میں عرج نہیں ہے قے کی صورت ہو اور مو بھر قے آئے اب اس میں سے اگر چنے کے برابر یا اس سے زیادہ اتر گیا تب روزہ ٹوٹتا ہے مو بھر کی تحریف یہ ہے کہ بلا تکلف روک نہ سکے یوں کر کے روک نہ جائے جیسے یہ بلا تکلف روک نہ نہ ہوا بلکہ تکلف سے روک نہ ہوا تو بلا تکلف یہ تھوڑا سا ہوتا ہے بلا تکلف روک جاتا ہے جیسے یہ پانی کا انہوں نے بتایا گیا اور چلا گیا تو یہ اس سے روزہ نہیں روٹتا لیکن یہ سب ہوتا ہے خوب ڈیٹ کے آدمی کھاتا ہے عام طور پر اب وہ جگہ تو ہوتی نہیں ہے پانی کی پھر وہ پانی پیتا ہے پھر یہ بھی نفسیاتی اثر ہوتا ہے کہ سہری میں یہ زیادہ تر ہوتا ہے کہ سہری میں بہت پانی پیتا ہے بعضوں کے عادت ہوتی ہے کھانا کھانے کے بعد کہ وہ سارا دن پانی ملے گا نہیں تو وہ پیٹرول کا شٹاک کرتا ہے اب وہ سپیر ٹنکی نہیں ہے نا بیٹ میں اونٹ کے دہ ہوتا ہے اونٹ کے پانی کے لیے ایک سپیر اندر میں وہ کوئی مطلب عزو ہوتا ہے کہ جس میں پانی جمع ہوتا ہے اور وہ سہرہ میں اس پانی سے گزارہ کرتا ہے کہی کے روز تک پانی نہ ملے تو اس پانی کو استعمال کرتا ہے اللہ نے ایک نظام رکھا ہے انسان کے بدن میں یہ نظام نہیں ہے اس کے باوجود ہو اس طرح کرتا ہے تو وہ اس کے لیے یہ مسائل ہوتے پانی اس کو چڑھتا ہے تو امید ہے کہ میری بات سمجھ میں آگئی ہوگی گھوم پھر کہ آگیا پیٹ کا کفل مدینہ تو کھانے کے بعد پانی پینا طبعا نقصان دے بتایا جاتا ہے شروع میں پانی پی لے کھانے کے شروع میں پانی پی لے اور بیچ میں تھوڑا پی لے وہ ایک قول ہے شروع میں پانی پینا شفا بیچ میں پینا دوہ اور آخر میں پینا وبا وبا مانے بیماری پانی عام طور پر ہمارے آخر میں پیتے ہیں اور تھنڈا نہ صرف تھنڈا بلکہ یخ تھنڈے میں تھنڈا ایک تم تھنڈا پانی پیتے ہیں جو کہ آزمے کو تباہ و برباد کر دیتا ہے یہ تو اچھا ہے پانی آیا غزہ بھی آئے گی جلن بھی مچے گی اور ایسیریٹی بھی چڑے گی زیادہ کھانے سے سب کچھ ہوگا پھر یہ کہ مزید بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں اس سے پانی اگر تھوڑا سا ہم لوگ جسے پلیٹ دھو کے پی لیتے ہیں تو وہ امام غزہ علی نے لکھا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد پلیٹ دھو کر پی لے برتن پیالہ جو بھی ہے جس میں کھایا تو یہ غلام آزاد کرنے کا ثمہ ملتا ہے امام غزہ علی کی کتابوں سے لگتا ہے کہ یہ بہت بڑے طبیب بھی چھے تو اس لئے یہ تھوڑا سا پانی پینے میں وہ نقصان نہیں کرتا ہوگا یہی سمجھ میں آتا ہے لیکن گلاس کے گلاس بھر کے انڈیلتے ہیں باز لوگ کہ میں رے جاؤں گا کہیں سارا دن پیسا حالانکہ غزہ کے اندر بھی پانی تو ہوتا ہے نمی تو ہوتی ہے تو بہنہ لے کے پہلے بیچ میں اس طرح کوشش کر کے پانی پی لے اور آخر میں کم سے کم پیے یہ دیکھیں میں نے یہ حکمت کی بات بتائی شریعت کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے کہ پانی کھانے کے بعد پیے گا تو گناہ گار ہو جائے گا اور آپ کسی کو پانی پیتا دیکھو تو بہتا ہے کہ کوئی تو گناہ کر رہے نہیں گناہ نہیں ہے بہتر ہے کہ وہ اس سے طبیبی اصولوں پر عمل کرے گا تو صحیح اچھی رہے گی صحیح اس لئے اچھی رکھے کہ عبادت پر قوت حاصل ہو آج جہاں سے انہیں غالب ہونا کہ صحیح خراب ہوگی وہاں ممانت کی صورت میں مثلا یہ کہ اتنا کھا لیا کہ اب کھائے گا یعنی یہ اب اس کا ذنہ غالب آ گیا کہ اب مزید کھائے گا تو بیمار ہو جائے گا پیٹ خراب ہو جائے گا اور وہ موشن لگ جائیں گے وغیرہ تو اب یہ جو پیٹ کمپلیٹ بھرنے کے بعد مزید کھائے اور حصہ کہ اب ذنہ غالب ہے کہ یہ بیماریاں ہو جائیں گی اس کو تو اب یہ کھانا جو ہے نا اب جو مزید کھائے گا یہ حرام ہے یہ ذہن مرکی ہے یہ بہت سوں گا کیفیت ہوتی ہوگی کہ اب میں کھاؤں گا تو اب پھسوں گا میرے کو پیٹ تباہ ہوگا تو اس طرح اگر بیمار ہونے کا یہ ذنہ غالب ہے اب کھانا حرام ہے یہ غور کر لیا کریں کہ ہمارے ہم اس کی پرواہ نہیں کی جاتی وہ ٹھوستے رہتے ہیں ٹھوستے رہتے ہیں پھر جو بھی ہوتا ہے یہ بھی ان کو پتا ہوتا ہے اس کو بھوک سے زیادہ کھانا کہتے ہیں تو بھوک سے زیادہ کھانا حرام ہے اس کے معنی یہی ہے جو بھی میں نے بتائے وَاللہُ تَعَالَٰ اعْلَمُ وَرَسُولُ وَعْلَمُ عزَوَ جَلَّ وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَٰ عَلَيْهُ وَعَلِهُ وَسَلَّمُ